موسیقی سٹاک خوم سویڈن میں فلسطینی سفارت خانے میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لئے سٹاک خوم میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا فلسطین کے سفیر محمد ربی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کو اقوام متحدہ کے کنونشن کی شرائط کے مطابق حل کیا جانا چاہیے اس تقریب میں مختلف ممالک کے سرفیروں اور سویڈش شیاستانوں نے شرکت کی جس میں سفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد سویڈش پارلیمنٹیرین مسٹر سرکن کورس کشمیر کانسل سویڈن کے چیئرمن زفر اقبال چودری اور مختلف ممالک کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی کشمیر کانسل سویڈن کے چیئرمن اقبال چودری نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام دنیا کے دل کشمیر اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں سودہ وزیر آزم مارگن ولید نے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ اس سارے یک جہتی کیا لاہور میں پتنگ بازو اور نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری شہر میں پتنگ بازی کرنے اور نجائز اسلحہ رکھنے والوں کی خلاف مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی گئی کاروائی کرنے والے علاقوں میں شاد باغ، بدامی باغ اور موچی گیٹ شامل ہیں جبکہ پتنگ بازی کرنے اور نجائز اسلحہ رکھنے سمیت گھڑکا فروک کرنے پر پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا پولس نے ملزمان کے قبضہ سے نجائز اسلحہ گھڑکا اور پتنگیں برامت کی گرفتار ملزمان میں ندیم، عبرار، شمشیر، عویس اور علی حسن شامل ہیں ملزمان کے خلاف نجائز اسلحہ پتنگ بازی اور گھڑکا فروشی کرنے پر مقدمات درج انصداد جرائن کے حوالے سے ایک کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ایس ایس پی سٹی رزوان تاریخ ڈپٹی کمیشنر باغ، ازاد کشمیر، سابر مغل کا سستے بزار کا دورہ اشیاء خردونوش کی قیمت اور میار کا معاینہ کیا ڈپٹی کمیشنر نے تاجروں سے کہا کہ وہ اشیاء خردونوش کی قیمت کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے اور میاری اشیاء کی فروغ یقینی بنائیں اشیاء خردونوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اس موقع پر ان کے حمراہ اے دی سی باغ اور مجسٹریٹ بلدیا باغ بھی موجود رہے حیدر آباد میں واسا کی ملازمین گزشتہ گیارہ ماہ سے تنخواہوں سے محروم نمائندہ این نیوز حیدر آباد فیصل خان اس وقت موقع پر موجود ہے شاہ نواز قریشی کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئیے آپ کو سنواتے ہیں سیکیٹری ایچ ڈی اے اسوسی ایشن حیدر آباد شاہ نواز قریشی صاحب کے ساتھ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں ایچ ڈی اے کے ان ملازمین کی جو سیلری گیارہ ماہ سے نہیں ملی ان کو اس کے بارے میں ان کا کیا موقع تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میں اپنے محبوب کا عمد ہی بنایا اور پھر میں آپ کا بھی کہ آپ پائے اور موقع لینے کی کوشش کی واسا ملازمین کی گیارہ ماہ کی سیلری ڈیوز ہیں اب ایچ ڈی انتظامیاں ڈی جی صاحب آئے ابھی ان کو دو مہینے ہوئے آئے ہوئے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں سب سیڈی کے لئے کہ تاکہ واسا ملازمین کا مسئلہ جل سے جل حل ہو واسا ملازمین کا مسئلہ یہ ہے کہ نائنٹی ٹو میں واسا کی سب سٹی ملتی تھی جو سیلری ہماری سن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی تھی واسا کی نائنٹی ٹو میں وہ بند کر دی گئی دو ہزار گیارہ میں سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی بنا جس میں بلڈنگ کنٹرول ایچ ڈی اے کا حصہ تھا حضر آباد اس کو الگ کر دی گیا واسا بھی آتی تھی جیسے چلان کی مد میں جو بھی ریکوری آتی تھی اس سے واسا کو سپورٹ ملتی تھی پھر سالانہ ملتے تھی ہمیں سنتالیس کروڑ روپے واسا کو جو سن گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان پر ڈیوز ہوتے ہیں وارٹر چارجز کی مد میں وہ بھی ملنا بند ہو گئے تو واسا کو چلانے کے لئے فنڈ کی بھی ضرورت ہے اس لئے کہ اس واسا کا تعلق شہریوں سے شہر سے ادراباد شہر سے شہریوں کو سہولت بھی جب بھی فراہم کر سکتا ہے جب اس کے پاس پیسہ ہوگا واسا کے پاس ابھی واسا کے پاس بڑی مشکل حالت میں چل رہا ہے یارہ ماہ کی سیلری نہیں ملی اور وہ امپلائز جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران جب کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا وہ اپنی ڈوٹی انجام دے رہے تھے محرم ہو ربیل اول ہو وہ اپنی ڈوٹیاں جو ہے انجام دیتے رہے ہیں اور آپ ہی بھی دے رہے ہیں یارہ ماہ کی سیلری نہ ہونے کے بعد بھی تو میری اپیل ہے وزیراللہ صاحب سے اور سیکرٹری فائننس اور ہمارے سیکرٹری ہیں بلدیات نجم شاہ صاحب جو امپلائز کے لیے خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں ایس ایس پی میر پور خاص کیپٹن ڈیٹائر اصد علی چودری کار چیکٹر چالیوں اور دیگر گاریوں میں نے فلیکٹر لائٹ لگانے کی مہم کا آغاز جو میری پور سینٹر ہے اس پیشلی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دن رات جو ہے کوئی نکوئی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں عوام کی بہتری ہو اس میں ہمیں اپیشیٹ کروں گا ہوں ان کی محمد شفری صاحب سے اور ان کی ٹیم کی ہوتے ہیں سارا ملک سارا ملک سب مل جول کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ابھی جب بھی سیزن ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں سپیچلی نور آپ نے اپنا ہاتھ جو پر آلی ہے جلواری میں بھی رکھو فرم وڈ بھی حد دیگا سر ڈگڑی اور پورٹ خیلی رہیو کام ہو سیزن ابھی جو پر آلی ساید سے کبھی کبھی کچھیں ہنگ ہون رہی ہوتے ہیں ہزا منزہ کار برا لاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ موتر ایکل والے بھی دیکھا اکثر ٹرالے اندرگوزدر گوز آتے ہیں یا کبھی تاج کرتے ہیں بڑے نوجوان لوگ جو ہیں کافی تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سب انجول کے کام کریں گے سپیشلی انہوں نے جو انیشیٹر دیا ہے کہ کابل تیسین ہے آپ کے روٹری کا ان کے لیے ان کی آگ میں تعلیہ بھی جائے آگے ٹریفک خادصات میں قیمتی جانا کو بچانا انسانیت کی خدمت ہے ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ اسد علی چودری خادصات سے بچاؤ کی مہم شروع کی گئی ہے مہم میں روٹری کلاب آف میر پر خاص سینٹرل بھی شامل تھے مہم کا آگاز ایس ایس پی میر پر خاص نے بائی پاس پر چنگچیر ٹریکٹر ٹرالیوں پر ریفریکٹر لائٹ لگا کر کیا اس موقع پر ٹریفک سارجنٹ نور محمد مری سینٹرل روٹری کلاب کے صدر شہزاد ملک سیول سوسائٹی کے رہنمہ محمد بکش کپری محمد رفیق لگاری بشیر لگاری آرٹس فاؤنڈیشن کی ڈریکٹر سارا فلک بکتیار شاہ دانش اور دیگر موجود تھے اس موقع پر ایس ایس پی نے مختلف گاڑیوں کے ڈرائیور کنڈکٹر حضرات کو حادثات سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات کی ڈی پیو بہاولپور فیصل کامران کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل حاصل پور جمشید اکتر اور ایس ایچو تھانا سیٹی نوید عباس کی سرپراہی میں دربار چوکی انچارڈ ملک ریاض اے ایس آئی نے مختلف جرائم بشاہ ناصر کے خلاف مقدمات درچ کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا ہمارے نمائندہ افضال ارشد جنڈ موجود ہیں جی افضال جنڈ ہمیں اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی شکریہ ایس ایہیہ ڈی پیو بہاولپور فیصل کامران کی خصوصی حدیعت پر حاصل پور سرکر ڈی ایس پی جمشید اختر اور تھانا سیٹی ایس ایچو نوید عابد نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی جس ٹیم میں بابر شاہ اے ایس ای سب اسپیکٹر اکمل حسین اور دربار چوکین چارج ملک ریاض اے ایس ای ملک ریاض اے ایس ای نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو چالو بھٹیاں تین سو بیس لیٹر شراب برامت اور تین ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا اور بابر شاہ اے ایس ای نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چرس برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور نائن بی کا مقدمہ درج کر دیا حاصل پور تھانا سیٹی ایس ایچو نوید عابد سے جب جانت ان کا یہی کہنا ہے کہ میرے تینات ہوتے ہوئے حاصل پور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروی کرتا رہوں گا جرائم پیشہ ناصر یا اپنا قبلہ دروس کر لیں یہاں یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں شیرگر میں واردات چور آٹی ماستر عبدالرزاق کی آڑت سے نگدی سات لاکھ روپے لے اڑے اطلاع ملتے ہی تھانا صدر چونیا ایس ایچو ریاض بھاری نفری کی ہمراہ موقع پر پہنچ گئے مزمان کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروائی اس سے قبل بھی ایک واردات میں ماستر عبدالرزاق کا بھانجہ دورانے ڈکیتی قتل ہو چکا ہے مگر پولیس آج تک قاتلوں کا سراغ نہ لگا سکی حارون آباد کے نواہی گاؤں کے گورنمنٹ گلز پرائمری سکول کا مین گیٹ گرنے سے نرسری کلاس کی طالبہ جان بہق اہل علاقہ کا سکول پرنسپل کے خلاف احتجاج اسسسٹنٹ کمیشنر حارون آباد نے فوری طور پر سکول کو سیل کر کے انکوائری ٹیم تشکیل دے دی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سکول پرنسپل کو گیٹ کے متعلق کئی دفعہ کہا گیا مگر پرنسپل نے عمل نہیں کیا سکول پرنسپل کے خلاف کاروائی کی جائے گی